السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ملک پر کے وفاقی و صبائی سرکاری ملازمین اور پنشنرز کے لیے نئے سال کی پہلی اہم ترین اور تازہ ترین اپ ڈیٹ کے ساتھ حاضر ہوں افتخار آج میں الیکشن کی ڈیٹ آگئی لاکھوں سرکاری ملازمین ابی تک حکومت کی توجہ کے منتظر رحمان علی باجوہ کا بڑا اعلان اس کے علاوہ ایک اور بڑی خبر نن فائلر کی موبیل سمیں بلاک کرنے اور بجلی کنیکشن کاٹنے کی تاریخ سامنے آگئی چیرمن ایف بی آر نے بتا دیا ہے کہ جنوری میں نن فائلر کی موبیل سمیں بلاک کی جائیں گی اور کنیکشن کاٹ دیے جائیں گے اب جو سرکاری ملازمین ہیں جنہوں نے پچھلے سال دو سو چونسٹھ عرب روپے ٹیکس دیا ہے کیا ان کی بھی موبیل سمیں بلاک ہو جائیں گی اور ان کی بھی کنیکشن کاٹے جائیں گے کیونکہ فائلر تو ان میں سے بھی زیادہ تار نہیں ہے آپ نے کیسے بچنا ہے کیسے فائلر بننا ہے اور فائلر بننے کا فائدہ کیا ہوگا یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اس کے علاوہ دو اہم ترین خوشخبریاں بھی ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں کہ جو پنجاب کے اندر بہت بڑا دھرنا بھی ہوا تھا اسازہ کا بڑا رول تھا اس میں ایک سیاثی پارٹی انوالو ہوئی درنا ختم ہوا وعدہ کیا گیا کہ لیو ان کیشمنٹ کا نوٹفکیشن واپس ہوگا لاکھوں سرکاری ملازمین اسازہ وزیرالہ کی توجہ کے منتظر ایس ایس غیر مشروط مستقلی لیو ان کیشمنٹ کی بحالی کی جائے اگیگا ٹیچر جو یونین ہے انہوں نے بھی کہا ہے اور اسی طرح جو گرینڈ الائنس ہے انہوں نے بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے وہ پورے کیے جائیں ورنہ رحمان علی باجوہ صاحب نے کیا کہا ہے جی رحمان علی باجوہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ان کی بھی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے اور الیکشن کے اندر سرکاری ملازمین کی ڈیوٹیاں لگیں گی ٹیچرز کی بھی ڈیوٹیاں لگیں گی تو ہم الیکشن ڈیوٹیز کا بائیکارٹ کر سکتے ہیں یہ انہوں نے دھمکی سمجھیں بلکہ انہوں نے ریکوشٹ کی ہے یہ کہا ہے کہ یہ دھمکی نہیں ہے لیکن یہ ہمارا حق ہے کہ ہم سے وعدہ کیا گیا تھا وہ وعدہ پورا کیا جائے ایک تو یہ پنجاب کے اندر مسئلہ ہے دیکھیں یہ جو جلاس ہو رہا تھا یہ جو دھرنا تھا یہ کے پی کے میں تھا کے پی کے میں تو ان کو جو ان کا مطالبات تھے وہ پوری ہو گئے لیکن پنجاب کے ملازمین کے مطالبات ابھی تک پورے نہیں ہوئے اور وفاق کے اندر بھی جو پینشن ریفارمز ہیں اس کی تلوار ابھی تک لٹک رہی ہے وہ سمری جو ہے وہ صرف ابھی تک اس کو روکا گیا ہے وہ ریجیکٹ نہیں ہوئی ہے جو لا منسٹری ہے انہوں نے اپنی سجیسن دی ہے اس وجہ سے ابھی تک روکا گیا ہے لیکن وہ تلوار ابھی تک جنکیتوں ہے اس کے علاوہ اب یہ جو خبر آگئی کہ نن فائلرز کی مربیل سم میں بلاک کی جائیں گی دیکھیں کہ اس کی ڈیٹیل یہ ہے کہ جو چیئرمین ایف بی آر ہیں انہوں نے بتایا ہے یہ کل کی خبر ہے 31 دسمبر کی خبر ہے کہ فیڈل بورڈ آف ریو نیو کی جانب سے اعلان کردہ نن فائلرز کی بجلی کنیکشن اور موبیل سمیں بند کرنے کی تاریخ آ گئی ہے ایف بی آر کے چیئرمین امجد زبیتوانا کے مطابق موبیل فون سمس بلاک کرنے اور نن فائلرز کی یوٹیلٹی کنیکشن منتقے کرنے کامل جنوری دوہزار چوبیس میں شروع ہو جائے گا اچھا اب یہ بتائیں کہ جو سرکاری ملازمین ہیں وہ تو ٹیکس بھی دیتے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس جو ہے یہ میں نے نکال رہا ہے دو سو چونسٹھ ارب روپے تنخواہ دار طبقے نے ٹیکس ادا کیا ہے دوہزار بائیس تیس میں اب کیا یہ بھی ان کی بھی کنیکشن کٹیں گے کیونکہ فائلر تو ان میں بھی نہیں ہیں تو دیکھیں بھائی یہ ہر ادارے میں ہر جو ملازم میں اس نے خود کام کرنا ہے فائلر بننے کے لیے آپ پروسس شروع کریں میری آل ایڈیس پہ وڈیو موجود ہے کہ آپ نے کیسے فائلر بننا ہے ویسے بھی آپ کسی بھی لائر سے رابطہ کر سکتے ہیں بہت آسان ہے طریقہ سرکاری ملازمین کے لیے فائلر بننا فائلر بننے کے فائدے بھی پہتے ہیں دیکھیں یہ جو فائلر ہیں ان کو بہت ساری فسیلٹیز ہیں بینکوں کے اندر رقم نکالتے وقت جو ہے فائلر کا کچھ بھی نہیں کرتا اور نن فائلر کا چھے پرسنٹ کرتا ہے پوائنٹ سکس پرسنٹ انٹرنیشنل ٹرانزیکشن میں فائلر کا ٹو پرسنٹ کرتا ہے اور فائلر نن فائلر کا ٹین پرسنٹ کرتا ہے پراپٹی کی خرید میں فائلر تین پرسنٹ جو ہے وہ اس کے اوپر ٹیکس لگتا ہے اور ٹین پوائنٹ فائی پرسنٹ نن فائلر پہ لگتا ہے پراپٹی کی فروخت میں بھی 3% اور 6% کی ریشو ہے سیونگ اکونٹ کا جو منافع ہے پرسنٹیج جو ہے فائلر کو ملتا ہے جی 15% اس کے اوپر جو ٹیکس لگتا ہے اور نن فائلر کا 30% ٹیکس لگتا ہے منافع کے اوپر پرائز بانڈ کی رقم کے اوپر جو ٹیکس ہے وہ 15% ہے فائلر کا اور نن فائلر کا 30% ہے گاڑی کی بنک لیزنگ میں 0% ہے فائلر کے اوپر اور ٹویل پرسنٹ ہے نن فائلر کے اوپر اسی طرح جو کمیشن ٹیکس ہے وہ ٹویل پرسنٹ دیتا ہے فائلر اور نن فائلر جو ہے وہ ڈبل دیتا ہے ٹونٹی فور پرسنٹ بجلی کے بیلد اگر پچیس ہزار سے زیادہ ہے تو زیرو پرسنٹ ہے فائلر کے لیے اور نن فائلر کے اوپر سیون پوائنٹ فائی پرسنٹ ٹیکس لگ جاتا ہے رینڈ کی آمدن کے اوپر بھی فائی پرسنٹ سے ٹونٹی فائی پرسنٹ فائلر دیتا ہے اور ٹین سے فیفٹی پرسنٹ نن فائلر دیتا ہے ڈبل ہے جی گاڑی کی خریدیور کی ریجسٹریشن میں گاڑی کے ٹوکن میں بھی بہت بڑا فرق ہے تو فائلر بننے میں بہت زیادہ فائدہ ہے بھئی آپ پروسس یور کریں ایک تو اب آپ کے لیے کمپلسری ہو گیا ہے کیونکہ جو نن فائلر ہیں ان کی جو بجلی کی کنیکشن بھی کاٹے جائیں گے تو سرکاری ملازمین کو فائلر بننا ضروری ہے اور اب اس کے لیے میں ویڈیو کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا بہت سارے ادارے ہیں جو بہت سارے کمپنی ہیں لائر کمپنی جو ہیں وہ فرمز ہیں جو پروسس شروع کراتی ہیں اس بھی میری ایک ویڈیو موجود ہے اور ڈیٹیل ویڈیو بھی انشاءاللہ بنا دوں گا کہ آپ نے خود اگر فائلر بننا ہے تو کیسے آپ نے پروسس کرنا ہے آپ چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ اچھی طرح آپ کو اپڈیٹ رکھیں گے ایک اور اچھی خبر ہے جی پنجاب کے اندر چھوٹے سرکاری ملازمین کے لیے بڑی خوشیاں کل بھی میں نے ویڈیو اپلوٹ کی تھی بہت سارے لوگوں نے شاید ان تک یہ نہ پہنچی ہو رہشی منصوبے جہاں جی ملٹی سٹوری امپارٹمنٹس بنایا جا رہے ہیں پنجاب کے اندر چھوٹے سرکاری ملازمین کے لیے کل افتداء کر دی ہے وزیراعاللہ پنجاب نے رہش کے لیے ملٹی سٹوری امپارٹمنٹس کا اعلان یہ کل خود یہ افیشل جو ایک ویب پیج ہے اس کی اوپر بھی یہ وزیراعاللہ پنجاب کی طرف سے ویڈیو آئی ہے اور کل بہت سارے چینلز پہ بھی کہ پانچ منزلہ ٹاور گریڈ گیارہ سے گریڈ چودہ تک چھوٹے سرکاری ملازمین کے لیے اب اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اپلائی کیسے کرنا ہے اس کا ابھی تک کریٹیریا آیا نہیں ہے جیسی انونسمنٹ ہوگی انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ضرور شیئر کریں گے کہ آپ نے کیسے اپلائی کرنا ہے کیونکہ ہر سرکاری ملازم کا حق ہوتا ہے گھر اور گھر کے لیے یہ حکومت کی ذمہ داری ہوتی ہے ویسے تو جو اس وقت ہمارا سب سے بڑا مطالبہ ہے جن کو آپ گھر نہیں دے سکتے ہاؤس رنٹ اس وقت جو ہمارے پاس ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے ہاؤس رنٹ جو ہے اس کو ختم کر کے جو رینٹل سیلنگ ہے جو ہیرنگ ہے وہ ہر سرکاری ملازم کے لیے ہونی چاہیے سبائی سرکاری ملازمین کے لیے بھی رینٹل سیلنگ ہونی چاہیے تاکہ اگر ان کو گھر نہیں ملتا تو وہ گھر کا کرایا جس وقت رینٹل سیلنگ ہے یا ہیرنگ ہے وہ اتنی ہے کہ اس سے ایک سرکاری ملازم اپنا گھر لے سکتا ہے لیکن جو ہاؤس رنٹ ہے وہ تو بالکل کم ہے وہ تو اس میں سے ایک چارپائی بھی نہیں آتی تو سرکاری ملازمین کے مطالبات جونکہ توں ہیں ابھی تک سال نیا آ گیا نیا سال بھی آ گیا نیا حکومت بھی آنے والی ہے سرکاری ملازمین میں بے یقینی اور صلاح کا خاتمہ کیا جائے یہ سب سے بڑا مطالبہ ہے کل دو جنوی سے بڑا اعتجاج کا اعلان کر رہے ہیں رماند علی باجوا صاحب یہاں پہ انہوں نے اعلان کیا ہے اور جو کیپکے کے ملازمین ہیں ان سے انہوں نے وعدہ لیا ہے کہ جس طرح میں آپ کے ساتھ یہاں پہ اظہار یقیتی کے لئے آیا ہوں آپ بھی اسلام آباد آئیں گے تو اس وقت جو وعدہ کیا گیا تھا یہ ایک سیاسی پارٹی کی طرف سے بڑی سیاسی پارٹی کی طرف سے ان کو وعدہ پورا کرنا پڑے گا ورنہ لاکھوں سرکاری ملازمین جو ہیں وہ الیکشن میں ان کا رول بڑا اہم ہوگا چینل پہ نئے ہیں چینل ضرور سبسکرائب کر لیں انشاءاللہ آپ اپ ڈیٹ بھی رہیں گے اور ہم آپ کی آواز بھی بنیں گے اللہ حافظ